اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں 15 منٹ میں شمک جائیں گے آپ کو کوئی بھی مہنگا سے مہنگا مینکیور پیڈی کو نہیں کروانا پڑے گا انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی رنگت کافی زیادہ وائٹن ہوگی برائٹن ہوگی آپ کے ہاتھ اور پاؤں سوفٹ ہو جائیں گے سمود ہو جائیں گے کلر کافی زیادہ فیر ہو جائے گا اور ساتھ ہی اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر ٹین ہو چکا ہے تو وہ بھی رموو ہوگا ڈیڈ سکن سیلز رمو ہو جائیں گے تو ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے یہ ہے ون سٹیپ مینکیور پیڈی کو آپ کو کوئی بھی سٹیپس فالو نہیں کرنے ہیں دو یا تین صرف ایک سٹیپ میں ہی آپ کا مینکیور پیڈی کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کافی زیادہ سوفٹ سمود ہوں گے سات ہی لائٹن ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ نے کلین بول لینا اور اس میں ایڈ کر دینا ایک ٹیبل سپون جاول کا آٹا یہ آپ کی سکن کو نیشلی ایکسپولییٹ کرتا ہے سکربر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کی ڈیر سکن سیلز کو رمو کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کی سکن کو وائٹن اینڈ برائٹن مناتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی ایک ٹیبل سپون کافی کا ایڈ کریں گے آپ اس میں جو نیسلے کی کافی ہوتی ہے تھری این ون وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو لیکن اگر یہ ایڈ کرو گے تو یہ زیادہ آپ کی سکن کو وائٹن کرے گی برائٹن کرے گی دھبوں کو رمو کرے گی اور ساتھ ہی ٹین کو بھی رمو کرنے میں ہیلپ آٹ کرے گی اچھا جی اس کے بعد ہم ٹھائٹ انگریٹینٹ اس پہ ایڈ کریں گے جو میرا موسٹ فیوریٹ انگریٹینٹ ہے گرام فلور یعنی کے بیسن بیسن ہمارے فیس کیلئے کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ خود جانتے ہیں ہمارے سکن کو کلینز کرتا ہے ہمارے فیس پر ڈار سیاہ رنگت ہے جی اس کو رمو کرے گا آپ کے ڈر سکن سیلز کو رمو کرے گا اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر کالی سیاہ پرت ہے اس کو رمو کر کے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو سوفٹ بنائے گا سمود بنائے گا اچھا جی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی پیک بنانا ہے دودھ کے اندر آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہو آپ اس میں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہو اس میں پانی یا روز وارٹر ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو دودھ ہے یا دہی ہے جی ہمارے سکن کے لیے کافی زی بینیفیشل ہوتے ہیں یا ہماری سکین کو ہائیڈریٹ کر کے وائٹن بناتے ہیں برایٹن بناتے ہیں ہماری سکین کے کمپلیکشن کو فیر کرتے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی دودھ ہم اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کر دیتے ہو تو وہ آپ کی سکین کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن میں کوئی بھی ہارش ریمیڈی نہیں بنا رہی ہوں جو کہ بیکنگ سوٹا ٹور پیس یہ وہ ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ ہارش ہوتے ہیں ایسے آپ یوز کر سکتے ہو اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے جہاں پر جی پیک تو تیار ہو چکا ہے لیکن اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور ہم نے تھوڑا سا ایک سٹیپ کرنا ہے چھوٹا سا جو آپ کے ہاتھوں پاؤں کی رنگت کو وائٹنگ بنائے گا جہاں پر پیک بن چکا ہے ہمارا اس پیک کو آپ اپنے فیس پر بھی یوز کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی ہارش کیمیکل میں نے ایڈ نہیں کیے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر اس کو لگا لینا ہے بہت موٹی سی پرات اس کے بعد آپ نے فوراں ہی ایک ٹوکڑا لینا ہے لال ٹوکڑا ہو رس والا ٹوکڑا ہو وہ لینا ہے ٹومیٹو آپ جانتے ہو ہماری سکن کے لیے کتنا زیادہ بینفیشل ہوتا ہے ہماری سکن کو وائٹن کرتا ہے فیرنس دیتا ہے ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے پیک سپورٹس اگر آپ کے فیس پر رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی رموو ہوں گے اس کو آپ اپنے فیس پر بھی کر سکتے ہو یہاں پر آپ نے خیار رکھنا ہے اگر آپ اپنے فیس پر سکرابنگ کر رہے ہو تو بہت ہلکی ہاتھوں سے رکھنی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پیک کو لگا لیا تھا اب اس پیک کے اوپر آپ نے اس کو رب کرنا ہے یہ جو ٹوماتر ہے اس سے اچھی طرح سے ربنگ کریں گے تقریبا ہاتھوں اور پاؤں پر اس کی ربنگ کریں گے پانچ منٹ اگر آپ اس کو فیس پر کر رہے ہو تو تقریبا ایک منٹ ہی کافی ہے اناف ہے ایک منٹ اگر آپ اس کو ہاتھوں اور پاؤں پر کر رہے ہو جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہی خاص ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ہے تو اس کو تقریبا پانچ منٹ تک مساج کرو گے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو ڈرائٹ امپریٹیز ہوں گی وہ دور ہوں گی میل کچیل نرم ہوگی اس سے یہ نکل جائے گی آپ کے میل کچیل ہاتھوں اور پاؤں کی ڈرک نکلز وائٹن اور برائٹن ہوں گے اس کے بعد دس منٹ اس کو رہنے دینا ہے سوکھنے دینا ہے اس کے بعد واش کر لینا ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو یقیناً کسی بھی مینکیور پیڈی کوئی کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی بلیچ کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی کوئی اور اگر آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کیلئے کچھ کرتے ہیں تو اس کی کچھ ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا کلر کافی زیادہ فیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو ہفتے میں دو بار کرو ہفتے میں دو بار کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالی آپ کے سکن میں کافی زیادہ فارک آئے گا جب آپ سکربنگ کر لوگے پانچ منٹ اس کے بعد دس منٹ اس کو رہنے دو تو اس کے بعد نارمل پانی کے ساتھ واش کر لو ہفتے میں دو بار لگاؤ شادی بیعہ پر کہیں جا رہے ہو تو جانے سے پہلے اس کو لگا لو تو انشاءاللہ تعالی اچھے ریزلٹس ملیں گے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بی لائک لائک